ہیلو سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم انڈین کونسٹوٹیوشن کے 20 کوششن دیکھیں گے اور ان کے بارے میں ایکسٹرا فیکٹ جانیں گے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پہلا کوششن دیکھتے ہیں بھارت میں سمیدان دوارہ کتنی بھاساؤں کو ماننیتا دی گئی ہے آپ کے پاس چار اوپشن ہے اوپشن اے 23 اوپشن بی 25 اوپشن سی 28 اوپشن ڈی 22 تو سٹوڈنٹ اس کا سہی آنسر ہو جائے گا اوپشن اے چلیے نیکسٹوٹیوشن دیکھتے ہیں ان میں سے کون سروش نیائر لے کے پہلے مکھے نیائر دیستے ہیں آپ کے پاس چار اوپشن ہے سندیب سرما، سدیب سرما، ہیرالال جے کانیا اور وی جے تیواری سٹوڈنٹس اس میں آپ کا سہی آنسر ہو جائے گا اوپشن سی ہیرالال جے کانیا ان کا نومبر 1971 میں نیدن ہو گیا ہے جیلے نیکسٹ دیکھتے ہیں بھارت کی سمیدھان سبھا کی پہلی بیٹھک کس ورس ہوئی آپ کے پاس چار اوپشن سے انیس سو چھالیس، انیس سو اڈتالیس، انیس سو باون اور انیس سو چونسٹھ تو سٹوڈنٹس اس کا سہی آنسر ہو جائے گا انیس سو چھالیس بھارتی سمیدان سبھا کی پہلی بیٹھک نئی دلی استید کاؤنسل چیمبر کے پستکالیے میں نو دسمبر انیس سو چھالیس کو ہوئی جس میں سبھا کے سب سے بجوگ سدسی ڈاکٹر سچیدانند سنہا کو استھائی عدیقس چنا گیا تو چلیے نیکسٹ کسٹین دیکھتے ہیں کس انچید میں بھارت کی نینترک اور مہا لیکھا پرکشک کی نکتی کی جاتی ہے؟ آپ کے پاس چار اوپشنز ہیں انچید اکسو باون، انچید اکسو اڈتالیس، انچید اکسو بیالیس اور انچید دو سو بیالیس تو چلیے اس کے بارے میں کچھ ایکسو اڈتالیس جان لیتے ہیں بھارت کے سمویدھان میں انچید اکسو اڈتالیس میں بھارت کے نینترک اور مہا لیکھا پرکشک کی نکتی کی جاتی ہے؟ چلیے نیکسٹ کسٹین دیکھتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں جسے کی آنے والی آگے کی ویڈیو آپ کو سمیے پر ملتی رہے ہیں کس انسوچی میں دل بدل سے سمبندیت قانون کا علیک کیا جاتا ہے؟ آپ کے پاس چار اپسنس ہیں دسوی ساتوی اپسنسی دوسری اور اپسنڈی پانچوی تو اس کا سجان سر ہو جائے گا اپسن اے دسوی انسوچی بھارتے سمیدان کی دسوی انسوچی جسے لوگ پر یہ روپ سے دل بدل ویرودھی قانون بھی کہا جاتا گیا ہے اسٹوڈنٹ دسوی انسوچی ہے جس کے انترگت آپ دل بدل کے سمبندیت قانون کا علیک کیا گیا ہے اس انسوچی کے انترگت کوئی بھی پارٹی دوسری پارٹی میں اپنا دل نہیں بدل سکتی چلیے کوششن دیکھتے ہیں سیکھ سیں بھارت کے اپراسٹ پرتی کا نرواشن کس کے دوارہ ہوتا ہے؟ آپ کے پاس چار اپسنس ہیں سپریم کورٹ، سنسد، ہائی کورٹ اور نرواشن آئے ہو تو اس کا سیئے انسر ہو جائے گا اپسن بھی سنسد سنسد کے دونوں صدنوں کے سدشیوں سے مل کر بھارت کے اپراسٹ پرتی کا نرواشن ہوتا ہے ایسا نرواشن متدان گفت روپ سے ہوتا ہے چلیے نیکس کورٹن دیکھتے ہیں بھارت کی سمیدان صبح نے کس ورس راسترگان کو سکھا رہا تھا؟ آپ کے پاس چار اپسنس ہیں انیس سو باون، انیس سو سینٹالیس اور انیس سو پچاس تو سٹڈینٹ اس کا سیئے انسر ہو جائے گا اپسن سی انیس سو پچاس بھارت کا راسترگان جس کا ارث جن گن کے منوں کے اس ادھنائک کیجئے ہو جو بھارت کے بھاگ کی ویدھاتا ہے سمیدان صبح نے چوبیس جنوری انیس سو پچاس کو اپنایا تھا اور سمیدان راسترگان سب سے پہلے گایا کھان گئے تھا کول کتبہ دیویشن میں چلیے نیکس کچن دیکھتے ہیں بھارت میں ایک اس راجے میں دو اکٹوبر انیس سو انسٹھ کو پنچائیتی راج وستہ کی شروعات کی گئی آپ کے پاس چار اپشنز ہیں کیرل، پنجاب، راجستان اور دلی تو اس کا سیان سر ہو جائے گا اپشن سی راجستان پنچائیتی راج وستہ جسے سب سے پہلے دو اکٹوبر انیس سو انسٹھ کو سرو پر تھم راجستان کے ناغور جلے سے شروع کیا گیا تھا اس پنچائیتی راج وستہ کو انیس سو اکیانمے میں سمیدان میں تیتروا سمیدان سنسودھن کیا گیا تیتروا سمیدان سنسودھن ادھینیم انیس سو تیرانوی کے تحت مان نیتہ دی گئی تو چلی نیکسٹ کوششن دیکھتے ہیں بھائرات میں ریگولیٹنگ ایکٹ کس ورس پارت کیا گیا آپ کے پاس چار اپشن ہے سترہ سو تیتر اپشن بھی اٹھار سو بیس اپشن سی سولہ سو باون اور لاستیس انیس سو گیا تو اس کا سی آنسر ہو جائے گا سترہ سو تیتر چلی نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں ان میں سے کون کے اندر سرکار کا پہلا ویدھی ادھیکاری ہوتا ہے ہائی کورٹ جج سپریم کورٹ جج مہانیائی وادی اور بردان منتری تو اس کا سی آنسر ہو جائے گا اپشن سی مہانیائی وادی چلی اس کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں مہانیائی وادی جس کی نیوکتی راستپتی کے دوارہ کی جاتی ہے اس کے پاس سپریم کورٹ کا مکہ نیا ادھی بننے کی بھی یوگیتہ ہوتی ہے مہانیائی وادی کے اندر سرکار کا پہلا ویدھی ادھیکاری بھی ہوتا ہے اس کوششن سے اتنی جان کاری ملتے ہیں چلیے نیکس کوششن دیکھتے ہیں بھارت کے پہلے ویدھی اور نیا یالیے لو اینڈ جسٹس کے منتری کون ہے تو اس میں کون تھی آئے گا بھارت کے پہلے ویدھی اور نیا یالیے لو اینڈ جسٹس کے پہلے منتری کون تھی ہنس راج کھنہ لوکمانیتی لک اشوک کمار سین اور بھیم راو امبیڑ کر تو اس کا سیاں انسر ہو جائے گا بھیم راو امبیڑ کر چلیے نیکس کوششن دیکھ لیتے ہیں بھارت کے جانتہ پارٹی کی ستاپنا کب ہوئی تھی آپ کے پاس چار اپشنز ہیں چھ اپریل انیس ستی دس جنوری انیس سو نبی پندرہ فیبری انیس سو پیچتر انیس سو نبیڑ میں تو اس کا سیاں انسر ہو جائے گا اپشن اے چھ اپریل انیس ستی بھارتی جانتہ پارٹی کی ستاپنا چھ اپریل انیس ستی میں ہوئی چلیے نیکس دیکھ لیتے ہیں نمک ستی اگرہ کے دوران نمک ملکت میں سے کون مہاتمہ گاندی جی کے ساتھ جڑے تھے آپ کے پاس چار اپشنز ہیں لوکمانیتی لگ جی سروجنی نائیڈو سردار پٹیل اور گوپال کرشن گوکھلے تو اس کا سیاں انسر ہو جائے گا سردار پٹیل اور گوپال کرشن گوکھلے کون تھے یہ مہاتمہ گاندی کے راجنیتی گروہ تھے چلیے نیکس کرشن دیکھ لیتے ہیں ان میں سے کون راستے سویم سیوک سنگھ کا سنستاپک ہے سروجنی نائیڈو مورار جی دیس آئی اٹل بیہاری واجبہ اور کیسو بلی رام ہیڈ گیور تو اس کا سیاں انسر ہو جائے گا اپشن ڈی کیسو بلی رام ہیڈ گیور چلیے نیسٹ دیکھ لیتے ہیں بھارت کی سوط انترتہ کیسو میں گورنر جنرل کون تھا اپشن اے لڑ لسٹنگ اپشن بی لڑ کرجن اپشن سی لڑ ماؤنٹ بیٹن اور اپشن دی مورار جی دیش آئی سٹوینٹس اس میں اپشن اے گلت ہے یہ لڑ ہی رسٹنگ ہوگا تو اس کا سیاں سرو جائے گا اپشن سی لڑ ماؤنٹ بیٹن بھارت کی سوط انترتہ کیسو میں گورنر جنرل تھے لڑ ماؤنٹ بیٹن انہی نے بھارت کو سوط انترتہ کی گوشنہ کی تھی چلے نیکس دیکھتے ہیں عام آدمی پارٹی کی ستاپنا کب ہوئی تھی اپشن اے دو اکٹوبر دوہجار بارہ اپشن بی پانچ اگست انیس چون ابھے تیس جنبری دوہجار یا پھر پانچ اکٹوبر انیس چون انیانوے اس کا سیاں انصر ہو جائے گا دو اکٹوبر دوہجار بارہ چلے نیکس کوششن دیکھ لیتے ہیں اکل بھائٹے ٹریڈ کانگریس کے پر تھا مدیقس کون تھے آپ کے پاس چار اپشنز ہیں سوامی سہجانند لالا لاج پترائے اپشن سی جوہر لال نہرو اور اپشن ڈی دیوانا چمن لال تو اس کا سیاں انصر ہو جائے گا اپشن بی لالا لاج پترائے چلے نیکس کوششن دیکھ لیتے ہیں آپ کے پاس چار اپشنز ہے برلین میں اپشن بی ماسکو میں اپشن سی سین فرانسسکو میں اور اپشن ڈی جینوور میں تو سٹوڈنٹ اس کا سیاں انصر ہو جائے گا سین فرانسسکو میں چلے اس کے بعد میں کچھ ایکسٹر انفرمیشن دیکھ لیتے ہیں گدر پارٹی کے ستاپنا امریکہ کے سین فرانسسکو میں انیس سو تہرہ میں کی گئی تھی گدر پارٹی کے سنستاپک سردار سوہن سنگھ بھاکانہ تھے چلے نیکسٹ کچھن دیکھ لیتے ہیں نیتی آیوک کی ستاپنا کس ورس ہوئی تھی چار مارچ دو جار تین ایک جنوری دو جار پندرہ نو اگست انیس تونبہ اور پچیس جنوری دو جار سولہ تو اس کا سیئے انصر ہو جائے گا ایک جنوری دو جار پندرہ سٹوڈنٹ اسی کے ساتھ ہمارے سبھی کسٹن ختم ہوتے ہیں اور اب نیکسٹ کسٹن دیکھتے ہیں آج کے سوال پر گزتے ہیں بات کے کس راجے کو سوئے پردیس کہا جاتا ہے اس میں سوئے نہیں ہے اسٹوڈنٹس یہ ہوگا سویا پردیس کہا جاتا ہے بات کے کس راجے کو سویا پردیس کہا جاتا ہے اس کوشٹن کا انصر آپ کو کمنٹ کر کے بتانا ہے اسی کے ساتھ ویڈیوز ختم ہوتی ہے ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کریں اور ویڈیو کو لائک جلور کریں